اسلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اپنی فیملی ٹری کا ڈیٹا نادرہ میں ایٹ کروا سکتے ہو یا پھر کسی بھی فیملی ڈیٹیلز آپ نادرہ سے کیسے نکروا سکتے ہو صرف اور صرف ایک ایس ایم ایس سے تو کیسے ہوگا کس طرح سے نکلے گا اور اس کا یہ فری ہے پیڈ ہے تو وہ سب کچھ میں آپ کو آگے بتاؤں گا تو ویڈیو اینڈ تک دیکھنا اور بیچ میں سکپ نہ کرنا کیونکہ بہت سے لوگ بیچ میں سکپ کر جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یار آپ نے ویڈیو میں صحیح سے بتایا ہے نہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آیا تو جو پہلا میں تھٹھ تھا جو میں نے بتایا تھا اپنی ویڈیو میں تو اس میں تھا یہ تھا کہ جب بھی آپ فیملی ٹری نکلواتے تھے نادرہ سے تو اس کا اپنا لنک ہے نادرہ آئی ڈی تو پاک آئی ڈینٹیٹی یہ نادرہ کا اپنا اپیشل اکاؤنٹ ہے یہاں سے جا کے جب آپ وہاں سے فیملی ٹیلز نکلواتے تھے تو وہاں سے آپ کو چارجز پی کرنی ہوتی تھی لیکن آج کی جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اس میں آپ بلکل فری میں حاصل کر سکتے ہیں اپنے صرف ایس ام ایس سینڈ کرنا ہے اور وہاں سے پورا کے پورا جو فیملی ٹیلز ہیں وہ آپ کے پاس آ جائیں گے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر کسی نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اچھا تو میں یہاں پر ایک اور بات کہی دوں اگر کسی سے نہیں نکل رہا یا اس سے نہیں نکل پا رہا یا وہ نکلوانا چاہتا ہے تو یہ سکرن پر آپ کو نمبر شہ رہا ہوگا اور ڈسکرپچن میں بھی میں نمبر ایڈ کر دوں گا تو وہ مجھے مجھ سے کنٹیکٹ کر لے تو میں اس کو نکلوا کے وہ پروائیڈ کر دوں تک رہا ہوگا تو بھی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے آنا ہوا اپنے میبائل پہ موائل اپن کرنے کے بعد اپنے اس ایم Then کو نیو اس پر اپنے کلک کرنا ہے تم ایس پہ جس پہкие اپنے ایس ایم س ای سید کرنا ہے وہ ایٹ زیرو زیرو نائن اس پہ اپنے ایس ایس werden کرنا ہے تو ابھی جب آپ پر اس��요 meng meng powerless میں آپ پر سب سے پہلے اپنا ź نیک لکھ رہا ہے تو تو نائسی میں اپنے ڈیش نہیں ڈالنے سمپلی جو نائسی کی نمبر ہے وہ اپنے لکھ دینا ہے جتنے بھی ہوں تو میں یہاں پر اپنا نائسی نمبر ٹائپ کر دیتا ہوں تو یہ میں نائسی نمبر ٹائپ ہو گیا اس کے بعد اپنے سپیس دے دینا ہے سپیس کے بعد آپ کا جو ایشو ڈیٹ ہوگا ایشو ڈیٹ میں آپ نے سب سے پہلے ڈے لکھنا ہے جس ڈے کو آپ کا ایشو جو نائسی ہے وہ ایشو ہوا ہے وہ لکھنا ہے اپنے وہ لکھنے کے بعد آپ نے اس کے بعد ایر لکھ دینا ہے ایر لکھنے کے بعد آپ نے سمپلی سینڈ پہ کلک کر دینا ہے تو یہ سینڈ ہو جائے گا تو ابھی میں ٹائپ کر دیتا ہوں یہ میں نے سینڈ کر دیا سینڈ کرنے کے بعد آپ نے سمپلی اس طرح ویٹ کرنا ہے توڑی دیر تک تو ابھی ہم ویٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایس ایم ایس آتا ہے کہ نہیں تو کچھ دیر اور ویٹ کر لیتے ہیں کم از کم پانچ چھ سیکنڈ تو لگی جاتے ہیں وہاں ناظرانگ والوں کی طرف سے اسمس آتے آتے بس آپ کو اور ویٹ نہیں کرنا پڑے گا بس سمجھو کہ آتا ہی ہوگا تین سیکنڈ کے اندر اندر شاید آ جائے گا بھی تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اسمس ریسی ہو ہو چکا ہے اسمس ریسی ہونے کے بعد یہاں پر کیا کیا شو ہوگا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو کہ اس میں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آپ کے فیملی ممبر میں مندرج زیر افراد مطلب درج ہے یہاں پر ہمارے پاس اگر میں نے یہاں پر دیکھا اور میرے سارے فیملی ممبر اس میں تھے تو فیر تو ٹھیک ہے اگر میں نے دیکھ لیا کہ اس میں کسی اور کا نام بھی ہے تو پھر میں یہاں پر ان کو ایک لکھ کر ان کو ریپلائی کر سکتا ہوں کہ نہیں میرے یہ سارے کے سارے فیملی ممبر میرے یا پھر میں دو لکھ کر ان کو ریپلائی کر سکتا ہوں کہ ان میں سے کوئی آہ باہر کا بندہ ہے تو ابھی میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں یہاں پر اگر آپ کا کوئی میں فیملی ممبر اس میں ریجسر نہ ہوا تو آپ آپ کو اس نمبر پہ کال آئے گی ٹھیک ہے یہ آپ اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں اگر اس نمبر کے علاوہ کسی بھی نمبر پہ آپ کو کال آئے تو سمجھو وہ فیک ہے یہ سارے ٹیٹیلز میں نے آپ کو پروائیڈ کر دیا ہے اگر آپ پھر بھی کسی بھائی سے یہ فیملی ٹیٹیلز نہیں کر رہی اور وہ نکلوانا چاہتا ہے کسی کا بھی تو یہ سامنے بھی آپ کو ووٹس اپ نمبر نظر آ رہا ہو گا اور ڈسکرپشن میں نے اپنا ووٹس اپ نمبر وہاں پر پیسٹ کر دیا ہے تو وہاں سے بھی جا کے لے سکتے ہیں